اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث ٹیرے کی پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شب قدر کی چار اکت نفر نماز کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو انسان بھی سچے دل کے ساتھ اس رات میں یہ چار اکت نفر نماز بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرے گا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس رات کی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام جائز مرادوں کو دعاوں کو قبول فرمائے گا اس کے علاوہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بے شمان نعمتیں عطا فرمائے گا اور انہی نوافل کی برکتوں سے اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا بہت ہی پیارے اور آسان نوافل ہیں آپ نے پوری کوشش کر کے لگر عبادات کے ساتھ پونے پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس رات میں ذکر و اذکار بھی کرنا ہے استقوار بھی کرنا ہے اور ان نوافل کو بھی ضرور ادا کرنا ہے اب ان چار اکت نفل نماز کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ اور سے سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے اس رات میں چار اکت نفل نماز ادا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں چار اکت نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں اے میرے پاک پروردگار اس رات کی برکتوں سے ان نوافل کی برکتوں سے اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز دعاوں کو قبول فرمانا ہماری تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمانا ہمیں بے شمان نعمتیں عطا فرمانا اے میرے پاک خدا ہماری مغفرت فرما دینا آپ نے اپنے اپنے الفاظ میں چار رکت نفل نماز کی لیت کر لی لی ہے اس کے بعد اس نفل نماز کو شروع کریں پہلی رکت میں آپ سب کو پتہ ہے کہ سنا پڑی جاتی ہے یاد رہے کہ یہ چار رکتیں آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ عطا کرنی ہے پہلی رکت میں سنا سنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یہ پوری سورت مبارکہ آپ نے تین مرتبہ پڑنی ہے پھر اس کے بعد سورہ اخلاس آپ نے پچاس مرتبہ پڑنی ہے یہ پہلی رکت تھی پھر رکو سجود میں جائیں دوسری رکت میں آ جائیں پھر اسی طرح فاتحہ شریک کے بعد سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ اخلاس پچاس مرتبہ پڑیں پھر اسی رکت میں تشاؤت کے اندر جائیں تشاؤت سے پھر اٹھیں پھر اگلی دو رکتیں اسی طریقے سے ادا کریں اور آخر میں چار رکتیں جب آپ ادا کر لیں پھر آپ نے سلام پھیڑنا ہے چار رکت نفل نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیڑنے کے بعد آپ سجدے میں جائیں سجدے میں جا کر ایک مرتبہ پورا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا اکبر یہ پورا کلمہ صرف ایک مرتبہ سجدے میں جا کر پڑیں پھر اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول و منظور ہوگی اللہ کے حضور اپنی تمام حاجات کو پیش کریں اپنی تمام پرشانیوں کو مشکلات کو پیش کریں جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان سب کے حوالے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بے شمال نعمتیں عطا فرمائے گا آپ نے ستائیس رمضان المبارک کی رات کو اس نفل نماز کو خود بھی لازمی پڑھنا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل حدیث ٹائرے کو ضرور سبکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے لگے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سبکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصی رو السلام علیکم